بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنے کے ساتھ سروینگ انجینئنگ ڈیزائنگ انفارمشن پیار فارمس دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیول 3D کے مختلف پروجیکٹ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کا بریج بنایا تھا اس کے بعد جو ہماری نیکس ویڈیو تھی وہ بریج کے ساتھ جو اس کے گریڈنگ دو غیرہ رہتی ہیں اس کے متعلق تھی یہ ویڈیو جو ہماری ہے یہ ویڈیو ہماری گریڈنگ کے مطلق کہ ہم اگر کوئی اپنا سرویس ایریا بس بے یا کوئی پپسٹیشن یا جو بھی کوئی ایریا اس روڈ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کی کوئنٹیٹی کو آپ کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں یا آپ نے اس کا 3D ویو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کا کام کیا تو اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں میری ویڈیو کو اپنے اینڈ پر ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے ایسے پہر میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے انجنینک سرویس کے حوالے پروائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے ہم ٹاپو گرافی سے لے کے سوال تھیلیو کی جائیں اس کے پلانس سکشن وغیرہ سارا کچھ آپ اگر بس سے بنوانا چاہتے ہیں بنا سکتا ہوں اگر پاکستان کے اندر آپ ٹاپو گرافی سروی یا کوئی بھی لینڈ ایریہ کس قسم کی میجرمنٹس کروانا چاہتے ہیں کوئی جی پی ایس کا کام کروانا چاہتے ہیں اور کوئی بھی قوانٹیٹی اپنے پورج دیکھس کے حوالے سے بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے آنلائن اور وارٹس اپ کے زیرگے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اس کا نمبر آپ کو سکرین کو پر نظر آ رہا ہے آپ میرے اس نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے پفریٹ چینک کیا کام کروانا چاہتے ہیں 차 کہنٹ determinant کام بنانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے چیزیں ان ہوگاĩا ہے تو آپ اس سے ادھر رابطہ کر سکتے ہیں چاہوش میں جلدہ ہے دوستان اس کو شروع کرتے ہیں اپنا ایریوں کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی سرویس EST کوئی بیس بے یا پمپ مulle ہے جسے اب آپ اپنی ایجائے شروعیس کے اندر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ایلیویشن وغیرہ کو آپ کیسے سیٹ کریں گے اس کے چیزوں کو آپ کیسے کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ویو میں ویڈی کے اندر لے آتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس سٹیٹ پورشن جا رہا ہے اس کا یہ میں پاس جو اس کے ایلیویشن وغیرہ جا رہی ہیں اس کے ساپ سے آپ کسی جگہ کے اوپر بھی جو آپ کو اپنے دیزائن پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے ساپ سے آپ ادر اس کو بنا سکتے ہیں تو ابھی ہم اس سیکشن کے اوپر اپنا اس جگہ کے اوپر ایک سرویس ایلیہ بنائیں گے اور اس کے ایلیویشن وغیرہ اس کے گیرڈ اور اس کے پوری چیزوں کو ہم ادر ایڈیسٹ کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا آپ یہ اوپر دیکھ رہے ہیں فیچر لائن کا اپنے اوپر سے یہ فیچر لائن والا اپشن کو دسے کلک کرنا ہے create feature line ادھر یہ ماپاس پارکنگ آ رہی ہے ادھر سے آپ نے اس کو پر new کو پر کلک کر دینا ہے اور ادھر آپ نے جو اس کی نام رکھنا چاہتے ہیں وہ راہ دے سرویس ایریا میں اس کا ادھر سے نام راہ دیتا ہوں اس کو میں دسے اوکے کروں گا اور ادھر ماپاس ادھر کریڈور بیسک فیچر لائن ہے اس کو میں نے دسے سلیکٹ کر لینا ہے بیسک فیچر لائن پر یہ رہ جائے دو ادھر سے یہ اس کو نام دے کے میں نے اس کو جیسے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد جتنی بھی میٹر کی آپ کی سرویس ایریا ہے کہ آپ اس کی ایکسس وغیرہ بنانا چاہتے ہیں سپوز میں دسے سو میٹر اس کی ایکسس بنانا چاہتا ہوں تو میں اس جگہ سے کوریڈور کے اوپر اس کو میں دسے اس کو سلیکٹ کروں گا پہلے نمبر کے اوپر سلیکٹ کر دوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا الیویشن آ گیا میں پاس 219.477 ادھر سے میں انٹر پریس کر دوں گا اور جدر میں جتنے میٹر کو پر لگانا چاہتا ہوں اتنے میٹر کی میں ایک لین لگا دوں گا ادھر سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں پاس RDA 2 plus 280 کی تو میں ادھر 100 میٹر کی لگاتا ہوں تو میں پاس 2 plus 280 ہے تو 2 plus ادھر سے 380 کی تک یہ ادھر تک 100 میٹر کی میں نے ایک ویٹل لین ادھر میں ہے اپنے کوریڈور کے اینڈ کو پر لگا دوں گا ادھر ہمارا کوریڈور اینڈ ہو رہا ہے اس کے اوپر میں نے لگا کے ادھر سے انٹر کر دوں گا تو یہ مرپاس اس کی فیچر لین ایک ڈراغ ہو جائے گی اس کے بعد اس ایریا کے اندر ہم نے اپنی ایکسس بنانی ہے ایکسس بنانے کے لیے آپ نے دوبارہ ادھر فیچر لین کو پر آ جانا ہے فیچر لین والے آپشن کو پر آنا ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سروس ایریا ہم نے جو نام دیا تھا آ گیا اپنے نام کو کلک کرنا ہے اور ادھر آپ نے سینٹر لین کا نام دے دینے اور اس کے آپ نے اس کا جو کریڈور کراؤنا ہے 마스크 وہ اپنے در سے سلیکڈ کر لینا ہے اور اسے آپ نے اوکی کرنا ہے اوکی کرنا ہے اور ادھر آپ نے آ جانا ہے ادھر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اپنے سینٹر کے اوپر میں اس کی ایکسس دینا چاہتا ہوں آپ جذر سے بھی دینا چاہیں گے اس 2 پلس 3 40 والی آٹ dose میں اس کی ایکسس بنا دیکھوں کہ imply کرنے کے باد دوبارہ یہ انٹر کر دوں گا اور انٹر کرنے کے بعد میں نے Lin کو سندھا کر دینا ہے وبالا مسجد میں نے اس روڑ کی لینٹھ بنانی ہے اس کے ساب سے تو میں اس کے لن sabem 30 میٹر کی تو 30 میٹر کی میں نے اس سے لینٹھ دے دینی ہے اس کے بعد�� یہ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سlopes Amin سینس آرہے رہا اس کی پریاof Materialری بلڈا ایک مسجد میں منتزتہ کی برار دین اللہ میں ڈائی کے اپر کو ڈائی کریں تو ڈائی مترے دے گا 합니다 یا ڈائی پیٹ آگا فیچ کو ڈائی ر جانے میں آفیٹ دینا چاہتا ہوں آپ ادھر روڈ کی جتنی بھی ایکسس دیں گے سپوزر میں ادھر بارہ میٹر کی روڈ کی ورث رکھنا چاہتا ہوں تو میں نے در سے اس کی ورث چھ میٹر انٹر کر دینی ہے اور انٹر کرنے کے بعد جو اس کے اوپر جو کیمبر بزارہ آپ دینا چاہتے ہیں مینس ٹو پرسنٹ کی یا سپریلیوشن آپ دینا چاہتے ہیں اس کے ساپ سے آپ ادھر اس کا گریڈ لگا دیں گے تو میں مینس ٹو پرسنٹ کا گریڈ لگاتا ہوں اس کو انٹر کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ میری پاس لینڈ رہا ہوں گے دوبارہ میں اسوں کو کلک کرنا ہے اور اگر اسے تو دوسی طرف کلک کر کے اور وہی آئے اسے مینس ٹو پرسنٹ کا گریڈ میں ادھر لگا دینا ہے اور اس کو ادھر سے میں انٹر کر دینی تو یہ آپ دیکھیں کہ مرن پاس اسے ایک نمبر ون سنٹر لینڈ آگئی اس کے بعد ہم نے اس کا آف سائد لگا دیا اس کے بعد آپ نے ادھر سے پولی لینڈ کی کمال لے لینڈ ہے یا کو ریکٹینڈورک مار لے لینے جتنا ایریا آپ لگانا چاہتے ہیں سپوز میں ادھر سے اس کا جو ایریا ہے میں سنیپ کو ادھر سے آف کر دیتا ہوں ایف تھری پریس کر کے آپ نے اگر ادھر میں 150 اس کی میرے ایریا کے لیندھ ہے کہ میں 150 بھائی ادھر سے اسی طریقے سے کوئی بھی جتنی بھی ایریا ہم آپ کے پاس ہے آپ لگا سکتے ہیں ادھر سنیس کا ایریا ہنڈٹ کار دیتا ہوں لین اور ادھر سے اسی طریقے سے اس لیندھ کو میں نے پہلے لے آنا ہے اور جس جو لوکیشن جاری ہے جو لیندھ کو جاری ہے اس کے ساپ سے ادھر میں اس کی لیندھ کر دوں گا 180 اور ادھر اسی طریقے سے میں نے ادھر اوپر جانا ہے اور ادھر میں نے ہنڈٹ کے ہم نے لیندھ لگائی تھی تو ادھر ہنڈٹ کے میں نے لیندھ لگانی ہے اور ادھر سے میں نے اس کو اس لیندھ کے ساتھ ایف تھری سنیپ کو آن کر کے اور ادھر میں نے اس کو ایڈ کر دینا۔ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مر پاس ادھر ایریا بن گیا ہے یہ لینگ تو اس مرز سے اوپر گئی ہے اس کو آپ مینول ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جگہ در بھی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اس کا اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں گرے کوارڈنیٹس ہیں تو آپ کوارڈنیٹس اوپر بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر بانڈری بنا دیئے اس کے بعد اس کے ترمیان ماری لینڈ ہیں ان لینڈ کو بھی ہم نے ادھر میچ کرنا ہے ان لینڈ کو ہم نے میچ کرنا ہے 3D poly لینڈ کے ساپ سے تو آپ نے ادھر 3D poly لینڈ کی شاٹ کی ہے، آپ نے 3D پس کر دینا ہے اور ادھر ایک نمبر ون اس کو select کر لینا ہے اس کے بعد center لینڈ کو اور ادھر end والے پہنڈ کو. کیونکہ ہماری جو لینڈ یہ جو لینڈ لینڈ لگی ہے یہ ہماری grade کو پر لگی ہے 2% کے اوپر تو جب ہم اس لینس کو ادھر پولی لین کو لگائیں گے تو وہ لینگ ہماری سچیٹ لگے گی اور آپ نے ادھر 3D پولی لین لگانی ہے اسی طریقے اس پولی لین لگانے کے بعد آپ نے اس پورے ریکٹینگلر کو اس کی سیٹنگز وغیرہ کر لینا ہے جو ان سے بھی ہے جس طریقے سے بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں اس کے ساپ سے آپ اس کی مختلف سیٹنگز وغیرہ کر سکتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ بنانا چاہتے ہیں ادھجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس point کو ادھر سے select کر لینا ہے ان کو اور ان کو اسی طریقے سے select کرنا کے بعد آپ نے اس کو پولی لین کے اندر پھر فیچر لین کے اندر آپ نے convert کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے آ جائنا ہے فیچر لین واعہ option کے اوپر ادھر سے آپ نے create فیچر لین pass from object یہ option آپ کو پاس ہے اپनی ادھر سے اس کو select کرنا ہے اور یہ والی لین اور یہ والی جو 3D پولی لین ہے اس کو select کر لینا ہے اور رائٹ کلک کر دینا ہے رائٹ کلک کر کے آپ اس کو آپ کے سامنے تیب آ جائے گا آپ نے سکوکے کرنا تو آپ دیکھیں گا ہمارا پورا لین یہ فیچر لین کے اندر جسے کنورٹ ہو گئی ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے اپنے اوبجیکٹس کو پولی لین کو فیچر لین کو پر کنورٹ لین ڈیریکٹ جا رہی ہے اور یہ مارے پاس لینیں ایلہ دلہ دا ہے ان کو ابھی ہم نے سب کو سیم تو سیم کرنا ہے سیم تو سیم کرنے سے پہلے تھوڑی سی انفرمیشن آپ کو اور میں دے دوں کہ آپ اس لین کو دیسے سیلیکٹ کر کے اور یہ ایلیویشن ایڈیٹر ہے آپ اس کو پر آکے ایدھر سے کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مارے پاس سارے جتنے پوائنٹس ہوئیں گے اس کے ایلیویشن دیکھیں گے اس پوائنٹ ڈیریکسن اور اس کی triangle کے زبقے آپ کو اس کی location بتایا گا کہ آپ کا پاسظر ہوتا ہے تو اب کو اور دوسے سیکنڈ پوائنٹ میں پاس جو ہے وہ یہ والا پوائنٹ ہے ادھر سے میں اس کا اگر گریڈ وغیرہ یہ جو بھی چیز اس کے چینڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں ادھر سے اس کو چینڈ کر سکتا ہوں اگر یہ زرور زرور آ رہا ہے میں اس کو ادھر منس 2% کو اپر لے جاتا ہوں اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جب چینڈ کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی باقی سارے گریڈ چینڈ ہو جائیں گے اس طریقے سے جو لاسٹ والا میرے پاس ہے یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ والا پوائنٹ اس کو ہی میں ادھر سے چینڈ کر دیتا ہوں اس کا گریڈ میں ادھر سے 2% اپر پلس کو پر لے آتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے گریڈز وغیرہ چینڈ ہو جائیں گے آپ ادھر سے اس کو اسی طریقے سے اس کے elevations کو بھی چینڈ کر سکتے ہیں یہ جو آ رہے ہیں وہ ادھر سے آپ گریڈ کے ذریعے اس کے calculations وغیرہ کو بھی ادھر سے چینڈ کر سکتے ہیں جو ان سے elevations کے اوپر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کے elevations وغیرہ کو جسے چیک کر سکتے ہیں یہ elevation tab کے اوپر سے اس کے بعد ان لینز کو ہم نے آپس میں جوائن کرنا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو start کو اپر لین لگائی تھی یہ ہمارے پاس ادھر اس change لین آ رہی تھی تو یہ اس لین کو آپ نے کیسے اس کو break کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے attach کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر ہمارے پاس option آیا گا join کا trim کا break کا یہ پہلا option ہے مپس break کا آپ نے دسے اس کو click کرنا ہے اور دس سے آپ نے اس لین کو select کرنا ہے جیدے سے آپ لین کو break کرنا چاہتے ہیں اس لین کو آپ select کر لیں snap اپنا آپ on کر لیں ایف طریقے snap آپ اٹھے on کر کے اور دس اس محنیڈ کو آپ select کر لیں select کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو point ادھر سے یہ لین ادھر break ہوگی ہے اور آگے لین ہم اپس آگے جاری ہے اسے طریقے سے آپ next لین کو بھی ادھر سے آپ select کر لیں اور ادھر سے آپ نے بریک والے آپشن کو پر آنے اور یہ لینڈ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد جیدے سے آپ بریک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیلیکٹ کر لیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پر فیچر لینڈ ہے وہ تین اسو کے اندر ادھر ڈوائیڈ ہوگی درمیان پر یہ لینڈ ہماری کام ہے اس لینڈ کو بھی آپ اسی طریقے سے بڑھا سکتے ہیں اور در سے آپ اپنا جیدے تک آپ کو پاس لینڈ جا رہی ہے ادھر تک آپ نے اس لینڈ کو ادھر continue کرتے اور اس کو برابر کر دیا ہے اسی طریقے سے یہ لینڈ آ رہی ہے آپ نے اس لینڈ کو بھی اسی طریقے سے اس کے ساتھ بلکل برابر ایچ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ایک لینڈ اس کے اوپر لے کر آنا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینڈ ہماری ادھر سے تھوڑی اوپر نکلے ہوئی ہے اور دوسری لینڈ بھیوں میں پاس یہ کم ہے ان لینڈ کو ہم نے اس لینڈ کے ساتھ جہن کرنا ہے جو لین جا رہی ہے اس کے ساتھ وہ دھروالی لین کو اس کے ساتھ ہم نے پورا اگزیکٹ لے کر آنا ہے تو اپنے زر سے اس لین کو سلاک کرنا ہے اور موز کی مددہ اس کو موگ کرنا ہے ا Kaufی ود کے مددہ shifted کو پریس کرنا کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے حضرت سے این پونٹ واقشن کو آپ نے Experiment کرنا ہے ان پونٹ واقشن کو select کریں گے جد رہ آپ اس کو doute بس سناپ آیا ہوں گا آپ نے اپنے ادھو اس کو inteک کر دینا اور اس لین کو اس کے ساتھ اپنے میکچ کر دینا ہے اسی طریقے ورہایہ پوائنٹ ووالہ جو آپشن ہے اس کو آپ نے اسی سیلیک کرنا ہے اور اس کو اپنی اس لینڈ کو برابر کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہو ہے کہ یہ لینڈا سہ جید سے اسی طرح کا برابر ہو گئی اور یہ تین پولی لینڈ ہمار پاس آ گئی ابھی ہم نے یہ جو لینے اس لینڈ کو اس کے ساتھ اور ان لینڈز کو ان کے ساتھ سب کے ساتھ اس کو جوائن کرنا تو جوائن کرنے کے لئے آپ دوبارہ اس لینڈ کو پڑا آجائیں سیلیک کریں وہ جساً آپ کے پاس ادھر جوائن والا کمانڈ آئے گی آپ نے جوائن والے آپشن کو اپنے دنے سے elek کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے یہ والی ان کے بعد آپ نے reichened number کے اوپر اس کے بعد آپ نے سیترہ تھاڈ number کے اوپر یہ والا portion اس کے بعد آپ نے یہ دوسری سیڈ اور اس کے بعد آپ نے آگے والی feature land کو دنے سے selek کرنا ہے selek کرنے کے بعد right click کر کے آپ انٹر کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے پوری کو پوری ہمارے پاس جو ہے feature land ون لائنس کے اندر ادھر سے کنوائٹ ہو گیا آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کے اندر فیچر لائن لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے جو بھی ایکسس ہوتی ہے روڈ کی وہ ہمارے پاس ادھر کرفس کے اندر ہوتی ہے اس کے جو گولائیوں ہوتی ہیں تھوڑا پتہ ادھر اس کو ٹیم یا فیلٹ کی کمانڈ کے ذریعے ریڈیس دیا گیا ہوتا ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس میٹر لائن کو دوبارہ سیلیکٹ کرنی ہے اور یہ ہمارے پاس کمانڈ ہے ادھر ہمارے پاس کرفس کی ہے اور یہ ہمارے پاس فیلٹ کی کمانڈ ہے آپ نے ادھر سے فیلٹ کی کمانڈ چوز کر لینی ہے اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ہمارے پاس ادھر ریڈیس آ رہے ہیں یہ اپنے ادھر سے ریڈیس وغیرہ جو بھی ہے اس کا آپ نے ادھر سے انپوٹ کرنا ہے ادھر سے میں اس کا ٹین میٹر کا ریڈیس دے دیتا ہوں تو ریڈیسے دینے کے بار میں نے اس پونٹ کو چوز کرنا ہے اس کے بعد سیکن ڈ نمبر کے پر اس پونٹ کو میں نے لگا دینا ہے ادھر سے بھی ہیں پونٹس کو بھی لگانا چاہتے ہیں تو اس کی طریقے سے اب اس کے ریڈیسے لگا سکتے français میں نے ادھر بتایا کہ اسی طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے ان کو اوپر آپ نے یہ ریڈیس وغیرہ ادھر لگا کے اور اس کو انٹر کر دینا ابھی آپ انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گا ہمار پاس ادھر جا رہی ہے ساری جو جیومیٹری جا رہی ہے وہ پراپرلی ایک روڈ کی شکل کے اندر آ رہی ہے تو اس کو آپ نے اسی طریقے سے ادھر تک بنا لینا ہے تو اس کے پاس میں اس کا تھوڑا سا ویو لیتا ہوں شیڈیڈ ویو کر کے اور 3 ڈی کو اوپر میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ پوری ایگزیکٹ ہمار پاس اسی لوکیشن کو اوپر ادھر پلاٹ ہو رہا ہوگا جس لوکیشن کے اوپر ہمار پاس یہ اس کے ساری سرفس وغیرہ جا رہی ہوگی تو آپ یہ دیکھ رہے کہ ہم 3 ڈی ویو کو اوپر لے رہے ہیں تو یہ پراپرلی ادھر سے اس کے پورے گریڈز وغیرہ سارے جا رہے ہیں اور یہ میچ ہو رہا ہے ادھر سے اس کے الیویشن وغیرہ کے ٹیبلز کو بھی آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں مختلف چیزوں کے ساتھ سے تو آپ اس کو ادھر سے ویوز وغیرہ سارا کچھ ادھر سے آپ دے سکتے ہیں اور دکھنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو فانل بھی کر سکتے ہیں ابھی تک کہ آپ کو ورکنگ کی سمجھ آگیا ہوگی کوئی سیدھی ہے بغیرہ یا کوئی بھی چیز آپ اپنے روڈ کے اندر ایڈ کرنے تو آپ اس کی پیچر لین کو کیسے بنانا ہے اس پیچر لین کو بنانے کے بعد ابھی آگے ہم اس کی جو گریڈنگ ہے اس کو لگانا اس کی سروپس وغیرہ کو کیسے لگانا ہے اور اس کو ہم نے کیسے ایزیسٹمنٹ کرنا ہے اس کے لیے میں ایک ویگو اولے اپشن کو پر آتا ہوں اور اس سے ایک ویڈو اس کی میں اور ایڈ کروں گا ایک کے اندر ہم ورکنگ کریں گے اس ویڈو کے اندر اور اس ویڈو کے اندر ہم اپنا اس کا ویو دیکھتے جائیں گے تو ادھر سے میں اس کا ویو چینج کر دیتا ہوں ادھر سے میں اس کو ٹاپ کر کے اور اس کا 3D ویو کے اپر لے آتا ہوں ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے کہ آگیا ہے ادھر سے میں اس کو شیڈیڈ کر دیتا ہوں اس ویو کو تاکہ ہمیں اس کی صورتیال واضح نظر آتی جائے تو ابھی اس کو پر سے آگا ہوں گا میں جو بھی ورکنگ کروں گا وہ آپ کو ادھر اس کو پر نظر آتی رہے گی تو ادھر سے اس کے بھی ہم نے گریڈنگ وغیر اپنانی ہے سارا کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے اب ہم نے اس کی گریڈنگ اور سرپس سلوپس وغیر اپنانی ہے تو آپ نے گریڈنگ والے آپشن کو پر آ جانا ہے ادھر آپ اس کو کلک کریں گے یہ پہلے گریڈنگ کریشن ٹول آ جائے گا آپ نے اس کو در سے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے پور اس کی ویڈو اپن ہو جائے گی آپ نے سب سے پہلے فرسٹ کالنگ کو پر آنا ہے سیٹ دی گریڈنگ گروپ آپ نے اس کو ادھر سے کلک کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مپس جو ادھر پرجیکٹ آیا ہوا تھا پارٹنگ تو یہ مپس سروس ہی لیے کہ ہم نے پرجیکٹ بنائے تھا آپ نے اس کو در سے کلک کر لینا ہے اور نیوک اپر آ جانا ہے ادھر آپ کو یہ بھی نام آپ نہ دے سکتا ہے میں اس کا نام ادھر سے اے بی سی کا نام دے رہا ہوں اے بی سی کا نام دینے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اوکی کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے ادھر سے اوکی کر دینا ہے سیکنڈ نمبر کو پر آپ نے آ جانا ہے سیکنڈ ٹول جو مرپاس آ رہا ہے یہ ادھر سیٹ دی ٹارگٹ سرفیس تو آپ نے ادھر سے اس کو کرنا ہے اور ٹارگٹ سرفیس دمنا ہے ایکس وائی زیٹ کی بنا ہی تھی ادھر start میں آپ نے اس کو اکی کر دینا ہے اکی کریں گے تو یہ ہماری ادھر اس کا group وغیرہ سیٹ ہو جائے گا سارا اس کے بعد یہ ساتھ والا table آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر مصطلب option ہے grade to distance, grade to elevation or grade to surface آپ نے grade to surface کو پر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے یہ بلکل یہ create grading والا option کو پر ادھر آپ نے arrow کو click کرنا سب سے پہلا option ہے create grading آپ نے اس کو دس سے select کر لینا select کرنے کے بعد آپ نے دس سے اس کو grading کو آپ نے select کرنا پوچھ ہر ہے اس کا Ikth numerator اپنے سائد یہ اماری outer سائیڑ ہے اس کو select کرنا ہے اس کو yes کر دینا isso کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے grade اس آپ سلوپ کے اندر کام کرنا چاہیں گے پوچھ ہر ہے ادھر اس اپنے سلوپ آ رہی ہے آپ 1 in 1 کے اپرiverse لگانا چاہتے ہیں آپ ادھر اس کو enter کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے کہ آپ دانے پاس دوبارہ amop Bus дан سلوپ کے ادھر آپ 1 نہیں کرونے آپ نسلوپ کر دیں گے آپ دیکھیں گے ہماری جو ادھر اس ایڈ کے پر ساری گریڈنگ ہے وہ ون ان ون کے پر ادھر ساری ڈرا ہو گئی ہے سارے آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ ساری یہ گریڈنگ آگئی ہے اسی طریقے سے آپ اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر اس سلوگ ورہا کو چین کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سیلک کر لیں اور درستے ساتھ والے آپشن کو پر آ جائیں یہ پہلا ہم نیو کو پر آئے تھے اس کے بعد آپ نے ساتھ والے کو پر آنا ہے ہر ادھر آپ نے ایڈٹگریٹنگ کو آپ نے کنیے کر لیا tematہ ٹا ہے تو آپ اس سے پوچھے گا سیلکٹے گریڈنگ اور arrاشپائٹس اپنے پوائنٹ کو سلکٹ کر لینا ہے اس کو اجب سے آپ نے رائیٹ کلک خرک کرنا ہے انٹر کرنا ہے آپ نے اس کو سیلک کرنا ہے گریڈنگ کو ساتھ والے آپشنی کا پر آ جائنا ہے اس اپنے کلک کرنا ہے اور ایدر سے آپ نے سلوپ پوچھ رہا ہے ایدر ہم نے ون کی لگائی ہے آپ کی لگانا چاہتے ہیں کٹ کی اسی طرح انٹر کر دیں اور آپ کو بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چین کر دیں آپ تکیں گے کہ ہماری ابھی اسی سلوپ بڑھ گئی ہے اور ایدر بھی ہماری پاس اس کے سلوپ چین ہو گئی ہے اسی طریقے سے آپ اس کو دوبارہ چین کرنا چاہتے ہیں ایدر گرینگ کے اپر آپ آجائیں ادھر سے آپ اس کو انسائیڈ کلک کر دیں ادھر سے آپ سلوپ والا اپشن کو پر آ جائیں فورد کی رکھنا چاہتے ہیں کٹ سلوپ فورد کی رکھا دیں اس کے بعد دوبارہ انٹر کر رہے ہیں اور پھر کی بھی اگر فورد کی رکھنا چاہتے ہیں تو فورد کی رکھنے تو آپ یہ دیکھیں جیسے آپ کلک کرتا جا رہے ہیں یہ پورے گریڈنگ ہماری در سے بڑھتی جا رہی ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمار پاس یہ سیٹی اس کی گریڈنس اگرہ ساری ادھر تو لگ گئی ہیں لیکن ہمار پاس ادھر اس کے اندر جو انر والے حسا ہے وہ ہمار پاس بھی خالی ہے تو آپ نے اس کا انر حسا ہے اس کو بھی اپنا ریفل کرنا ہے آپ نے دوبارہ اسی کالم کو پر آ جانا پہلے والے کو پر اور create in fill آپ کو پس یہ اپشن ادھر آ رہا ہے آپ نے اس کو دسیٹ کرنا ہے اور یہ انسائیڈ والا آپ نے اس کو دسیٹ کر دینا ہے اور اوپر آ جانا آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ امار پاس ادھر یہ دونوں سائیڈیں ہماری بنی ہیں آپ نے اس سیٹ کو بھی اور اس سیٹ کو بھی کر دینا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری پوری سرپس ادھر ڈرہا ہوگی یہ complete کر رہا ہے آپ اسی طریقے سے جو ان سے بھی اپنا سلوپس وغیرہ ادھر چینج کرنی ہے ساری سلوپس کو آپ چینج کر سکتے ہیں ایسے اگر آپ کی انفیل نہیں ہوئی تو آپ نے یہ لینج جو آپ کی یہ لینج لگیری ہیں دونوں سائیڈوں ہونک پر جو فیچر لینج وغیرہ ہیں اس کو آپ نے چیک کر لینا یا اگر آپ کی کم یا زیادہ ہیں تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو میکچ کر لینا تو یہ آپ کا انسائیڈ جو فیل ہوئے گا اگر اس میں پروبلم ہوئے گی تو آپ کی صالب ہو جائے گی تو آپ نے جو بھی لینج وغیرہ اگر جو بھی چیزیں جو بھی اسی طریقے سے جو بھی çık premier رائم ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرپاس ادھر 3D view کے اندر تو اس کا view نظر آ رہا ہے لیکن جب ہم ادھر 2D کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر just two lens ہیں اس کے لئے اس کو آپ ڑھا سکتے ہیں اس کی سیٹنگز اگر آپ کر سکتے ہیں کرنے کے لئے آپ نے پراسپیکٹر ٹیپ کے اندر آ جانا ہے یہ سائٹس ہے اس کے لئے آپ نے بنایا تھا یہ اس کا پورجیکٹ سرویس سیری کو پر آ جانا ہے گریڈنگ اوپر جو ہم نے اس کا گروپ بنایا تھا گریڈنگ کا اس کو پر آپ نے آنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے پراپٹی کے اوپر آپ نے اس ٹیپ کو اپن کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک اس کا پورا تین سرفیس کا سارا آ جائے گا اپن ہو جائے گا آپ ادھر سے اس کی کنٹوئر کی سیٹنگز اگرہ ساری کر سکتے ہیں اس کو سب کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ دیسے آپ نے جو سرفیس کا جو انٹرویل وغیرہ ہے اس کا سرفیس وغیرہ کا وہ آپ دیسے چینج کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپلائی کر دیں دیسے اس کو اوکے کر دیں اور دیسے آپ اپلائی کریں گے تو یہ نیچے دیکھیں گا آپ کے در لہنز وغیرہ ساری آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ والیم بیس سرفیس والا ہے اس کو چیک ان کر دینا تاکہ آپ کا اپ ڈیٹ سارا کچھ ہو جائے سسٹم آپ نے دیسے اپلائی کر دینا ہے تو اس سے آپ نے اوکے کر دینا تو یہ ہمارے پاس اگر اس کی سرفیس اسی طریقے سے کمپلیٹ ہو گئی آپ اس کو دیسے کلک کر سکتے ہیں اور دیسے آپ اس کا یہ ابجیکٹ ویو آپ دیسے اس کا دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ہمارے پاس اس کے سرفیس آف سیٹ کا پورا ویوز ہے دیسے آپ اس کی 3D سٹیپ وغیرہ سارا کو چینج کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو دیسے اسی طریقے سے اس کی سرفیس کو اگر بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ نمبر ون فیچر لائن یہ ہمارے پر سینٹل کی جا رہی تھی یہ ایڈ والی تھی اور یہ بلکل ٹاپ والی تھی اس کو سلیک کرنا ہے آپ نے ایڈ تو سرفیس ٹو بی بریک لائن آپ نے اس کو دیسے کلک کر لینا ہے ہم نے ای بی سی باری سرفیس بنائی تھی آپ نے اس کو اس کو اوکے کر دینا ہے اور اوکے کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر سٹینڈرڈ آ جائے گا سارا ادھر سے آپ نے ڈسٹنس وغیرہ اس کا ایسی طریقے سے ایڈجسٹ کر دینا ہے جتنا بھی ڈسٹنس وغیرہ آپ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں اپلائی کریں گے تو یہ آپ کی لائنز وغیرہ ادھر سے ساری ایڈجسٹ ہو جائیں گے ابھی ہم اپنے اس ایریے کی واریم نکالنا چاہتے ہیں کہ کتنی میٹی ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ نیچے اس کا ڈیاب آ رہا ہوگا نیچے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا تو اپنے جیسے اپنے جیسے گریڈیشن گروپ راپرٹی کو پر آ جانے راپرٹی کو پر آئیں گے تو یہ ہمارے پاس انفرمیشن اس کی آ رہی ہوگی ساری اور ساتھ آپ راپرٹی اس کو پر جائیں گے تو یہ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کے کارٹ والیوم اور فیلڈ والیوم وغیرہ سارا کیلوک میٹرز کے اندر آ رہا ہے سارا اس کی ترکلشنز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے در آ جاتے ہیں یہ محا فا گریڈگ والیوم سٹووز ہیں آپ اس کے در ٹوز کے اندر بھی آ سکتے ہیں ادھر آپ نے انٹر گروپ کردینا ہے ادھر اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی ہمارے پاس اس کا ٹوٹل والیوم فیل والیوم ہمارے پاس آ جائے گا کٹ فیل والیوم جو بھی والیوم آ جائے گا اس کا فیکٹر وغیرہ آپ اتحا سے چینڈ کر سکتے ہیں انٹر گروپ ہے آپ گروپ کو یہ اور بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جسے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو جو سبھی آپ کو گروپ کرنے میں تو سارے گروپ کا ایڈر ٹوٹلی والیم ہمارے پاس ایلادہ ایلادہ آ جائے آپ اس کے والیمز وغیرہ کو بھی اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو دو دو طریقے اکار میں نے آپ کو بتا دیں ہیں آپ اس کو پر بہت اسی طریقے سے ورمی کر سکتے ہیں اور کمپلیٹ اپنا جو والیمز وغیرہ وہ سارا کمپلیٹ کریں تو اپنا اس ویڈیو میں کمپلیٹ دیکھ لی ہوگا کہ گریڈنگ وغیرہ کیا سسٹم ہوئے گا آپ اپنا بس بے وغیرہ آپ سرگیسے دیا کیسے ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو پریجز اور اسی گریڈنگز کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے ایڈ کرنا یہ پوری پرفائل اور یہ پوری سکسنبلیز وغیرہ بنی ہے یہ ویڈیو کائنٹنیو چیار رہی ہے آگے بھی ہم اس کے اندر کاف ساری انفارمیٹیف چیزیں ایڈ کریں گے اور تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھا سکے تو اس کے بارے میں آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے میں بتاتا چلوں کہ میں آپ کو انجنئنگ سروسز رام کرتے ہیں یہ میرا نمبر آپ کے سامنے سکرین کو بتا رہا ہے کانٹیک کر سکتے ہیں پاکسان سے باہر ہیں آپ اسے ویڈس اپ پہ کانٹیک کر رہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سروسز ہیں یہ آپ کے لیے بہت ضرور سفل ہوئیں گی جو بھی کسی کے سامنے آپ کام کروانا چاہتے ہیں آپ میرے سے اس کے بارے میں رابطہ کر سکتے ہیں تو میں ابھی چاس سے جاتا ہوں